کی وہ تو ناکامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ایک اور مشکل میں قوم کو ڈالنا چاہتے ہیں پھر ایک دفعہ خون بہانا چاہتے ہیں ہمارا یہ سوال ہمارا سوال ہے یہی جو آپ کہہ رہے یہ میرے سوال ہے مولانا صاحب کا جرگہ ہوئے جرگہ ہوئے پاٹا پاٹا کے حوالے سے پکیائی کے ذریعے جباہ پاٹا صاحب نے کہا ہے کہ ہم نکلیں گے اور انہوں نے ساتھ یہ بات ہی اٹیج کیا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری باتیں چل رہی ہیں پھر نکلیں گے وہ آپ کے تک کیا نہیں کر رہے نکلنے کے لیے جو وہ راپتہ کرے گے تو بات کروں گا مولانا صاحب آپ جس کا ان کی نمیند بن کر آئے گا پھر بات ہوگی مولانا صاحب اس بات کو سا ہٹ کے انہوں نے خرار دارت منظور بائے کہ پاٹستان میں جتنے بھی سیاسی قیدی بھی سیاسی اصیر ہے ان کو رہا کیا جائے میں یہ کہتا ہوں کہ جن کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا وہ بھی کہنے بھی مجبور ہو گئے کہ شاید کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہو گیا تھا جو ہمیں محسوس ہو گیا ہے مولانا صاحب آپ کے ساتھ کچھ ملاقات کے لیے ہوگی ہیں وزیراعظم صاحب کے لیے ہوگی ہیں کچھ ندید یا آدم صاحب کے نظر آرے ہیں جی برکل ملاقاتیں تو رودانہ بلکہ ہفتے میں کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں ملنا جننا رہتا ہے ہمارا اور اس ان ملاقاتوں میں ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ پہلے آپ ہمیں بتائیں آپ کے پاس ہماری کسی ایک شکایت کے ازالے کی کوئی چیز ہے ہمارے کسی نقصان کے سیاسی نقصان کے ازالے کے آپ کے پاس کچھ ہے اگر ہماری شکایت کا ازالہ نقصان کی تلافی کے آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ سامنے لائیں تاکہ پتر چلے کہ آپ چاہتے کیا ہیں ہم نے تو جو کچھ دیکھا ہے ہم تو سیاسی پارٹیوں سے گلہ نہیں کر رہے ہم تو ان اداروں سے گلہ کر رہے ہیں جنہوں نے سیاست میں مداخلت کر کے جنہوں نے الیکشن میں مداخلت کر کے پورا الیکشن نتیجہ اپنے قابو بھی لے لیا اور تبدیل کرتی ہے مرنان صاحب کو مذہبی جماعتوں میں حصوصا جی وائی کے اکابرین کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی کوئی کلحد تنظیم کی جانے سے بھی جاتی ہے اس بارے میں آپ کی کیا پھینے دیکھئے یہی تو ایک مشکل ہے جس کا نہ آپ کے پاس حل ہے نہ برانوں کے پاس حل ہے ایک دین کی جماعت اعلائے قلمت اللہ کی سربلندی کے لیے ایک منظم جماعت جس کی گزرستہ سو ڈیٹھ سو سال کی تاریخ موجود ہے اس کے پشت پر ایک جدجہد ہے قربانیوں کی ایک جدجہد ہے اور کئی سو سالوں کی جدجہد ہے ان اکابرین سے جو چیز ہمیں منتقل ہوئی ہے چاہے وہ نظریہ کی صورت میں ہو عقیدے کی صورت میں ہو یا اس عقیدے اور نظریہ کی لیے کام کرنے کے روئی اور منحج کی صورت میں ہو یہ امانتیں ہیں اور کوئی اس قسم کی اشتعال زبردستی جبر یہ علماء کی جماعت ہے یہاں پر اگر ہم ان کیوں شمار بھی کریں علماء اکرام کو تو پانچ لاکھ سے زیادہ علماء اکرام جو باقیدہ فارغ التحصیر علماء اکرام ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے تو پھر کون ہوتا ہے جو کہیں دیوار کی پیچھے دو چار رات میں بیٹھ کرے ایک پہاڑ کی پیچھے چار وہ ہمیں اتنے بڑے علماء کی جماعت کے رائے کو اور فکر کو فتوے لگائیں اور ہمیں واجب القطر کہیں تو کسی مسلمان کو ایمان والے کو جس کے قلب میں ایمان کا نور ہے اور آپ نے اس کو کافر کہہ دیا تو وہ واپس لوٹتا ہے اسی کی طرف اس کو بھی درہ خبر دنشان قبائلی جرگہ اگر طول پر اتفاق ہے رہے سرہ دا دی دوی کومتل طرف نا دا نوے اعلان یا اپکس کمیٹر طرف نا دا نوے اعلان دے ازم استحکام پننبانی اپریشن دا باندی بے قراریت خارک رہا ادمی اعتماد پر خارک رہا اور دے مسترف کشن بلکہ دے ادمی استحکام مگرداؤو ازم استحکام ندے او ظاہرہ خبر دا چی فوری طور باندی خور نہ غوی سنک شورانے کردے دا ولی اپکس کمیٹر چی کم اعلان پا کم تفصیل سرہ کڑے ہو بیا سو ضرورتو چی درے مورد پر مصر خوصا یا نوے وضاہت جاری شہ چی دے اپریشن چکل بدائی وضاہبی ناال تم کنفیوشن موجود دا لہذا چو پر نیو صورت حال داغی طرف نا واضح نہیں تلہا وقت پورے اور دمیر خبر دوی کڑے دا چی مونگ اپریشن اگر پلو زان دے پار تباکون بولی او مونگ دل قربانہ نے ورکڑی دی بیا زنو نشب عزتہ کولے نشب دل لولے اور بار بار مونگ امتحان ماخلے احساس سرا ننفاتہ راہ ورکڑا مرآن صاحب بھی بتائیں سبھائی حکومت تلکہ ہے وہ اپی سی پرانے کا احان کیا ہوئے تھے تاریخ تلکہ دی تو بیوائیس نے شرکت کرے کی اپی سی حضرت جس کو آپ حکومت کہتے ہیں میں اس کو حکومت کہتا نہیں ہوں اب وہ مدد پورے کرے بھی تو میرے نظرین مدد نہیں ہے میں پوری کرے تو میرے پورے میں تو دوبارہ الیکشن چاہتا ہوں دوبارہ عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اثر نو مینڈیٹ تلتے کریں اور اس پر بلکل اسٹر بیشمنٹ کا کوئی دخل نہ ہو دور رہے مرآن صاحب ایک دفعہ جتنے بھی خوجی افرشن ہیں اس کے نتائج بعد میں کچھ اچھے نہیں کیا آئے کیسے کہ آپ حضرت بیعظم ملکہ سب سے میں لیٹری افرشن ہو ریا لیکن آپ دوسرین افرشن کی ضرورت میں بھی پڑی ایک نم بھی فیرست ہے دوازار پائن سے لے کر اب تک امن معاہدوں کے امن مذاکرات کے اس کے بھی کچھ فائدہ نہیں ہے ہمیں نظرین نہیں آ رہا ہے تو کوئی تسنا راستہ کیا ہے آپ سے ہمیں بٹھائیں ہم سے بات کریں کوئی اس حوالے سے ہم نے اس دو ہزار دس میں جو سواد میں اپریشن شروع کر رہے تھے اس کو بھی کہا تھا کہ جو آپ کا طریقہ ایکار ہے اس کا ہم مطمئن نہیں نہیں پوچھا ہوں نے کہ وہ کر دیا اُلٹا ہمیں کہنے لگے کہ آپ تو جہشتگردوں کو سپورٹ دے رہے ہیں پھر اس کے بعد مسلم دیگ نواز شریف کی حکومت کی انہوں نے انضمام کا فیصلہ کیا ہم نے کہا فاتح انضمام غلط کر رہے ہیں آپ لگ آپ تیاری نہیں ہیں آپ کے پاس وہ نظام وہ میکنے زمین نہیں ہیں اس کے لیے اور انہوں نے کہا جی کہا ہم ٹھیک کر رہے ہیں کر لیا اب جب کر لیا تو فاتح کے علاقوں کو سیٹل کے علاقوں کے برابر لانا اور سیٹل کے لوگوں کے میعار زندگی کے برابر ان کی میعار زندگی کو بلند کرنا اور وہاں کا انفرسٹریکچر روڈوں کی صورت میں بجنی کی صورت میں سکول کالجز یونیورسٹیوں کی صورت میں ہسپتالوں اور بڑے ہسپتالوں کی صورت میں ایک بڑا نیٹورک وہاں پر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم ہر سال سو عرب روپے ان کو دیں گے اور دس سال تک دیں گی یعنی ایک ہزار عرب آج سات سال مکمل ہو گئے ہیں مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک عرب پورے ہو گئے ہوں اور ان کو اس وعدے کے مطابق سات سال کے بعد جب سات سو عرب ہونا چاہیے تھا کیسے چلے گا یہ کیسے وہ اس کو ترقی کریں گے وہاں پر آج بھی گورمنٹ کے پاس لینڈ ریکارڈ نہیں ہے جب لینڈ ریکارڈ نہیں ہے آباؤ اجداز سے ان کی ملکیتیں آ رہی ہیں قوم کی زمین ہے یہ قوم کا خورہ ہے اور قوم اس کے امن کی ذمہ دار ہے اور یہ روایہ چلی آ رہی تھی اور اس کو اف سی آر کے ذریعے تحفظ دیا گیا تھا یہ ساری چیزیں موجود تھی ہم نے کہا کہ جب آپ کا پاس لینڈ ریکارڈ نہیں ہے آپ کا پٹواری وہاں نہیں جا سکے گا آپ کا قانونگو وہاں نہیں جا سکے گا تحصیل دار جس طرح پہلے انتظامی نظام کا حصہ تھا اب بھی انتظامی نظام کا حصہ ہوگا وہ اس بندوبستی نظام کا ماہر نہیں ہو سکتا آپ بتائیں کہ آج بھی نہیں ہوا اور میں نے ایک بڑے افسر سے پوچھا کہ بھئی جب لینڈ ریکارڈ نہیں ہے آپ تقسیم کیسے کریں گے تو ان کا جواب سنیئے آپ بھی حیرت سے ہوں گے آج کر کے ٹکنالوجی میں فخر کرنا چاہئے کہتے ہیں ہم سیٹلائٹ سے تصویر لے رہے ہیں اور سیٹلائٹ سے ہم تقسیم کر رہے ہیں زمینوں کی ہر